اے شمد بابا میرے بولنا تینوں لوگ میں کہوں ہی تو شادہ سمن میرا من لیل پتری جیون بھی پرپن کر دوں اے شمد بابا میرے بولنا تینوں لوگ میں تو ہی تو ہلو نمسکار ایکشن باولی ور میوزیگ میں آپ سب کا ایک بار پیسے بہت بہت سواگت ہے آئیے اس ویڈیو میں میں بہت ہی پیارے سے ایک شیو بھجن کا نوٹرشن بتا رہا ہوں ہی شمد بابا میرے بولنا تینوں یہ ہمارا بھجن جو ہے راک شیو رنجنی میں ہے اور بہت ہی پیارا یہ بھجن ہے گنسون کمار جی نے اس کو گایا ہے اور بہت ہی پرانا لیٹسٹ ہے آج بھی لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ راک شیو رنجنی میں ہے اس لیے یہ بہت ہی جو ہے ہردر کو ٹچ کرتا ہے تو اس کا نوٹرشن میں آپ کو بتاؤں گا اور میں بہت ہی سلو میں بتاؤں گا تو آپ اس کو بہت ہی آسانی سے بجائے لیں گے اور ہمارے اس بھجن کا جو ہمارا سکیل ہوگا وہ ہوگا بی ٹھیک ہے یہ سا رے گا فادھا سا سا دھا پا گا رے سا یہ ہمارا سکیل ہوگا تو آپ کو میں اسی سکیل سے نوٹرشن بتاؤں گا اور آئیے دیکھتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ڈائری یا ریجسٹر کچھ ہے تو آپ ساتھ میں نوٹرشن لکھ لیں میں ایک ایک فریض بتاؤں گا تو ایک ایک فریض آپ لکھ لیں اور تب ہی اس کو آپ آسانی سے بجائے بھی پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ شروع کرتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرم ایک کیا ہے ضرور کر لیجے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے اور آپ سے دیکھ کر پراکٹس کرتے رہیں اچھا جیسے بی اس کا اسکیل میں نے رکھا اور بی سے اگر آپ کو بجائنے میں تھوڑی پرابلم آتی ہے تو میں بتا تو آپ کو یہاں سے بھی نوٹرشن دوں گا لیکن پھر وہ راگ شیورنجینی سے سوری رہے گا شیورنجینی میں لیکن آپ کا آپ کو ڈشٹرپ کرے گا آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس کو اسی لئے ہم اورجنل اسکیل سے ہی لیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں گانے ایسا اراجنل اسکیل وہ بجتے ہیں کیونکہ بہت ساری لوگ ہیں جو شیورنجی سے بجاتے رہت ю ایک اسکیل سے ثوری Mirnaires تو آپ کے الگ الگ scale تیار ہوتے ہیں جب الگ الگ scale تیار ہوتے ہیں تب ہی آپ کی سمجھ اچھی تیار ہوتی ہے کوئی تیار آپ کسی بھی scale سے بجانے لگتے ہیں ایک ہی scale سے اگر آپ بجائیں گے تو پھر ایک ہی scale میں بند کر رہ جائیں گے اس لئے ہمیں ہمیں ایسا الگ الگ scale میں ہی گانے میں جانے چاہیے جس scale میں ہو اس ہی میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ب سے آرو اب لوگ کلئر کریں سارے گا پادہ سا سادھا پادہ نیسا ٹھیک ہے یہ گانا ہمارا یہاں سے لے کر اور یہاں تک اتنے بیچ میں چلتا ہے تو آج دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک سلوک آتا ہے کس طرح آئے گا تو سب سے پہلے اس لوک کو لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا سلوک آئے گا تو سب سے پہلے سلوک کو لیتے ہیں ٹھیک ہے شیو نام سے ہے شیو نام گا گا رے پہلے شیو میں کومل گا شیو پھر نام گا رے سے ہے یہاں پہ شد گا رہے گا سے ہے گا گا شد گا کومل گا پھر سے دیکھیں شیو نام گا گا رے سے ہے سے کے نیچے شد گا ہے کے نیچے کومل گا سے ہے جگت میں جگت میں یہ پورا ایک ساتھ لینا ہے گا رے گا رے سا جگت میں گا رے گا رے سا جگت میں گا رے گا رے سا اجاہالی 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 س 나서 گا رے رے اجاہالی سا 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 تین بار ہری بھٹوں کے ہے کے ہے پہلے کے کے ہے سارے سارے سا کے کے میں خالی سرگم آئے گا سارے سارے سا کے ہے ہے دھا پا ہے کے ہے ٹھیک ہے من میں من میں پا گا من آئے گا پا پہ اور میں آئے گا گا پہ من میں شیوالا 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 گا رے سا من میں شیوالا پورا جائے گا شیوالا گا رے سا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا جو ہے چھوٹا سا آلہ ٹائپ کا آتا ہے جیسے آ 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 یہ اس طرح آئے گا آ آ آ پہلا پھر سا بھا گا رے پھر دوبارہ یہی سے ہمیں آئے گا آ آ آ آ آ سا دھا دھا رے تیسری بار آ آ آ آ آ آ آ گا رے سا دھا سا اور اسی کے ساتھ میں تھوڑا میوزک ایڈ ہو جاتا ہے جیسے لاشٹ آلہ جو آلہ آلہ ہوگا وہ ہوگا آ 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 اس طرح اس کے بعد ہمارا شروع ہو جاتا ہے بھجن میں آپ کو تینوں علاوہ ایک بار کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد ہمارا شروع ہو جائے گا بھجن اب آئیے سب سے پہلے جیسے ہم نے آپ کو شروع میں گا کر کے دکھایا ہے وہ اسے میں آپ کو فرسٹ لائن بھجا کے دکھاتا ہوں اور پھر اس کا نورشن بتاتا ہوں یہ پہلی لائن ہے ٹھیک ہے پہلے ہے پہلے ہے شمبو شمبو میں پہ سا 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 کو ڈبل کر دینا ہے ہے شمبو بابا ری ری بابا ری ری میرے میرے داپا داپا میرے داپا داپا میرے بھولے 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 گارسہ 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 بھولے گارسہ نار 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 ری مگرسہ نار ری مگرسہ مجھے داپا 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 دا پھولے گارسہ اس طرح آگے دینوں سارے گاپا دینوں سارے گاپا دینوں لوک میں دینوں لوک دینوں لوک لوک میں صرف پا پا اور دینوں میں سارے گاپا ٹھیک ہے دینوں لوک میں تو橋پا میں گا میں گا تو balcony ریکہ 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 سارے گاپا تو довольно دہ سا ٹھیک ہے اس طرح یہ فرش لائن آئے گی سکنڈ لائن شردہ سمان شردہ شردہ گاگا شردہ سمان سمان رے گاگا یا پھر گاہ دونوں شود شردہ سمان شردہ گاگا کمال گاہ دو بار شردہ رے گاگا شردہ سمان میرا میرا گاگا مان میرا مان 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 رے سادھا مان بیل بیل پت ری بیل بیل میں رے رے پت ری رے سا مان 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 بے مرے رہے پتری رہے رہی نمائے رہہی رہی 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 نمائے جیوان بی جیوان گا گارے جیوان گا گارے بی ریسا بی ارپن کر ارپن ارپن گا گارے 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 گار کر کر ریسا بی کر دو دو دھاسا دھاپا اب پورا دیکھئے شرہ دھاسو مان میرا مان بیلے پتری جیوان بھی جیوان بھی ارپن کر دو اے شمدو بابا میرے بولنا تینو لوک میں تن ہی تو اور یہ پوری لائن دو بار بجے گی ٹھیک ہے جیسے اب ہم نے گا کرک باتا ہے وہ ایسے ہی پورا یہ دو بار بجے گی اس کے بعد میں پھر آجاتا ہے میوزک جیسے ہمارا یہ ختم ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہمارا 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 یہ موسیق آ جائے گا اس کے بعد میں موسیق بہت انٹرسٹیڈ ہے پھر سے میں آپ کو ایک بار بجا کے دکھاتا ہوں یہ سمارا ہوگا اس کے بعد انٹرہ آ جائے گا یہ موسیق کو بھی دیکھتے ہیں پہلا پھر موسیق کا دھاسا گا رے دوسرا دھاسا رے پا یہ دو پھرےڈ ہوگا تیسرا یہ چوتھا پھرےڈ تھا تیسرا ہوگا پا گا رے سا رے گا ما گا رے سا دو پھرےڈ یہ ہوگئے دو پہلے دو یہ چار پھرےڈ ہوگا اس کے بعد میں آئے گا پانچ بار پھرے دو پھرےڈ ہوگا اس کے بعد رے گا رے گا سارے سا رے گا رے گا سارے سا رے گا رے گا سارے سا اور یہ بجے گا اس طرح رے گا رے گا سارے سا ٹھیک ہے یہ ہمارا چھٹا فریج ہوگیا اس کے بعد میں آئے گا رے گا رے سا رے پا رے گا رے سا رے پا اس کے بعد یہاں پہ ماں تیبر رہے گا پا ساری پا ماں پا گا اور اس کے بعد جو فریج آئے گا وہ ہوگا یہ پورا ایک فریج ہوگا جیسے ہمارا یہ فریج قتم ہوا پا ماں پا گا اس کے بعد پا گا پا گا رے سا پا ماں گا رے دھا سا گا رے سا دھا سا پیچھے دیکھیں پا گا رے سا ساری پا گا رے سا پا ماں گا رے سا دھا رے سا دھا سا اس طرح یہ ہمارا لاشٹ فریج ہوگا موسیق 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 تیار کریں اس کے بعد ہم چلیں گے انترہ پہ وہ ہم آپ کو اگلے پارٹ میں بتائیں گے اس پارٹ میں اتنے کو تیار کریں آپ ٹھیک ہے اور اتنا جب پرپیکٹ ہو جائے تب ہی انترے پہ جانا ہے تب تک انترے کو بلکل ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے جب تک یہ بلکل آپ گا کر کے اور بجا کر کے دونوں نہیں آ جاتا ٹھیک ہے اس کو اب بجائیے اور اگر آپ دیکھیں سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کلاس جوائن کریں ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سامنے میں آپ کو ایک اگلائن بجواتا ہوں اور ایک اگلائن آپ بجاتے ہیں اور وہ کلیر ہوتا جاتا ہے تو آپ کی کوئی بھی چیز غلط پریکٹس نہیں ہوتی اور صحیح رسا میں بھلے آپ چار گیت بجائیں دس گیت بجائیں لیکن وہ کم سے کم فرکٹ بجتے تو ہیں کہیں بھی آپ جا کر کے کیردن بجن میں یا کہیں کوئی محفل ہے اس میں آپ گانا چاہتے ہیں تو ان کو بجا کے گا سکتے ہیں اپنی مرجی سے جو ہم لگے رہتے ہیں تو بجاتے تو ہم بہت کچھ ہیں لیکن وہ کلیر کچھ نہیں ہوتا سب کچھ گڑھ بڑھ ہوتا ہے اور اسی لئے آپ کہیں بھی کسی بھی پروگرام کو اٹینڈ نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کے محفل میں در بنا رہتا ہے کہ کہیں گلت نہ ہو جائے تو وہ ضرور گلت ہو جائے گا اپنی مرجی سے ہم نے کیا ہوتا ہے اسی لئے جتنا ہم کو سمجھ ہوتی وہ طرح اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہوتا ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کانٹیک کر کے بات کر سکتے ہیں کلاس جوائن کر سکتے ہیں اور گھر بیٹے سیکھ سکتے ہیں نمسکار